جی اسلام علیکم ابھی ہم جا رہے ہیں اوشو فارسٹ یہ اوشو فارسٹ کا راستہ ہے یہ دیکھئے اور ابھی ہم وادی سواد میں ہیں اور کلام سے کلام سے ہم اوشو فارسٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اوشو فارسٹ کلام سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے یہ ایسے سمجھے لے کہ کوئی تین ایک کلومیٹر جو ہے وہ جیسے ہم دریسواد کا بروچ کلاس کرتے ہیں کلام سے اوشو فارسٹ سب سے پہلی جو منزل آتی ہے وہ اوشو فارسٹ آتی ہے یہ اوشو فارسٹ جا رہے ہیں اور جیسے ہم آگے جا رہے ہیں فارسٹ جو ہے وہ کھنا ہوتا جا رہے ہیں یہ چیڑ اور دیار کے درخت ہیں یہ دیار ہاں یہ سب سے مہنگی لکڑی ہے اور یہ سارے دیار کے درخت ہیں اور دیکھیں کتنا خوبصورت شمالی علاقے رکھتے ہیں درختوں سے تو ہمیں چاہیے کہ درختوں کو پریزرو کریں ضائع نہ کریں اور دیکھیں کتنا خوبصورتی ہے دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ اوشو فارسٹ اور اس اوشو فارسٹ سے اگر ہم آگے چلتے جائیں تو آگے ہم مٹلٹان پھر پلوگا گاؤں اور پھر جو ہے ہم مہنڈل لیک پہن جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اللہ والی جھیر بھی جا سکتے ہیں تو یہ آج کل راستہ بند ہے یہ ہم پلوگا گاؤں تک جا سکتے ہیں اس سے آگے پھر گلیشیرز نے برف نے راستہ بند کیا ہے تو یہ ایک دو ماہ تک راستہ کھلے گا ابھی ہم میں میں کی آج پانچ تاریخ ہے ٹھیک ہے جی پانچ میں ہے اور یہ ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم اوشو ویلی میں ہیں اوشو جنگل میں ہیں اوشو ریور کے ساتھ ساتھ ہم چل ہوئے ہیں تو ہم مزید بھی آپ کو بتائیں گے جب ہم اوشو فارسٹ میں اندر پہنچ جائیں گے گھنے جنگل میں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھیں بارش ہو رہی ہے ہماری گاڑی کے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بارش کے کترے اور یہ ہے ہمارا اوشو فارسٹ تو ہم اوشو فارسٹ میں ہیں اس وقت یہ اوشو فارسٹ جو ہے وہ اوشو ویلی میں ہیں اور یہ ویلی کلام ویلی سوات ویلی اور خیبر پختون خواہ پاکستان میں ہیں تو اس وقت آپ جو ہے آصف ریاض برٹ کو کسوہ ایکسپلورز میں سن اور دیکھ رہے ہیں